اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صدق اللہ لظیم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائک ہے اور وہ تمام مخلوق کا پالنے والا خالق مالک اور رازق بھی ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفی احمد مجتبہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے بندے اور آخری رسول ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہے بلکہ تمام امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنے والا نبوت کا دروازہ ان پہ بند ہو چکا ہے معزز سامین اکرام آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا نایاب پاورفل مجرب اور عزمدہ وظیفہ لے کے حاضر ہوئے ہیں یقین جانے ہی یہ وظیفہ سپیسل خصوصاً آپ لوگوں کے لئے گفت ہے ان لوگوں کے لئے تحفہ ہے جو لوگ پرسنل کے اندر ورس اپ پہ آتے ہیں اور روتے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں حضرت جی مصیبتوں کے اندر پھسے ہوئے ہیں پریشانیوں کے اندر پھسے ہوئے ہیں ٹینسنوں کے اندر پھسے ہوئے ہیں ٹینسنوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے تکالیس سے درد سے مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دکھتا تو معزز سامین اکرام پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام اہم مسائل بتا دوں گا کہ جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ لوگ گلا کرتے ہیں شکوا کرتے ہیں حضرت جی وظائف قبول نہیں ہو رہے ہیں میرے بھائی آج آپ لوگ اس تمام اہم مسائل کو سمجھ لیں پھر دیکھیں وظیفہ اثر کیسے نہیں کرتا کون کہتا ہے وظیفہ اثر نہیں کرتے ارے آپ لوگ ان تمام اہم مسائل کو غور کے ساتھ سمجھ لو سن لو پھر دیکھو کہ وظائف کیسے اثر نہیں کرتے تو معزز سامین اکرام سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینٹ تک واسر رہا ہے آپ لوگوں نے کسی بات کو سکپ نہیں کرنا تاں کہ آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو جائے اس میں آپ لوگوں کا نقصان یہ ہے آپ لوگ جب ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں آپ لوگ ان تمام اہم باتوں سے ان تمام اہم مسائل سے محروم رہ جاتے ہیں ارے بھائی کون سے ہیں مسائل جن اہم مسائل کو اگر غریب اگر کوئی فقیر بھی سمجھ لے اس کے بعد وظیفہ کر لے وہ فقیر بھی بادشاہ بن جائے گا جی ہاں معزز سامین اکرام اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ کے حضور صدقہ دے جائے اب صدقہ کیوں نے اکثر لوگ سوال پوچھیں حضرت جی صدقہ کیوں دینا ہے کتنا دینا ہے اور کس کو دینا ہے میرے بھائی آپ لوگوں نے صدقہ کسی غریب کسی مسکین کسی آجس اور کسی فقیر لاچار کو دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کے صدقے کے مختاج ہوتے ہیں جب آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں نا یقین جانے میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان ملی نہیں ہوتا اب وہم و گمان سے کیا مراج مطلب آپ کے ذہن میں بھی اتنا خیال نہیں ہوتا رہ بھائی رزق تو آیا ہے مال و دولت تو آئی ہے مگر کہاں سے آئی ہے اس کے پیچھے یہ وجہ یہ ہے آپ لوگوں نے صدقہ دیا ہوتا ہے اب صدقہ کتنا دینا ہے کس کو دینا ہے معزز سمیل کرنا آپ لوگوں نے اللہ کے حضور صدقہ کسی غریب کسی مسکین کسی آجز کسی فقیع اور کسی لاچار کو دینا ہے کیونکہ یہ لوگ آپ کی صدقے کے مختاج ہوتے ہیں یقین جانے جب آپ لوگ ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں میرا رب آپ کی مدد کرتا ہے آپ لوگوں کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا کرتا ہے آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا ارے بھئی اتنا رزق کیسے آیا اب آپ لوگوں صدقہ تو دینا ہے مگر صدقہ کس کو دینا ہے اس بات کو غور کے ساتھ سمجھ لیجئے گا آپ لوگوں صدقہ کسی غریب کسی مسکین کسی آجز فقیر اور لاچار کو دینا ہے معزز سمیل کرام دینا کتنا ہے تو جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے آپ لوگ اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ دے دیں اب صدقہ نہیں دیا اس کے بعد آپ لوگوں نے اللہ کے حضور درودِ ابراہیمی کو پڑھنا ہے درودِ ابراہیمی کو کتنی بار پڑھنا ہے تین بار پڑھ لینا ہے کیسے پڑھنا ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا کرنا ہے گویا آپ روزہِ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو محمدِ مصطفیہ احمدِ مجتبہ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس درودِ ابراہیمی کو سن رہی ہے یقین جانے جب آپ لوگ اس طرح سے پڑھیں گے میرا رب جب سنے گا وہ خوش ہوگا یقین جانے آپ کا وظیفہ بھی قبول ہوگا آپ کی دعائی بھی قبول ہوں گی آپ کی تمام حاجات بھی قبول ہوں گی خیر معزز سمینے کرام آپ اب اکثر لوگی پوچھتے ہیں حجر جی درودِ ابراہیمی کو کیسے پڑھنا ہے میرے بھائی ٹینسل نہ لے بھائی آپ کو ایک مرتبہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکا حمید مجید معزز سامین کرام آپ لوگوں نے اللہ کے حضور اس طرح سے تین مرتبہ درودِ ابراہیم کو پڑھ لینا ہے درودِ ابراہیم کو پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ نایاب تصویح یہ مجرب یہ ازمودہ تصویح فقیروں کو بادشاہ بنا دینے والی نایاب تصویح معزز سامین کرام سلام قولم مِن ربِّ الرحیم ایسا پاورفل ایسا مجرب ایسا عزمودہ وزیف والے کے حاضر ہوا ہوں یقین جانے ایک مرتبہ زندگی میں عزمانیں پھر دیکھیں وزائے کیسے اثر نہیں کرتے اب آپ لوگوں نے سلام قولم مِن ربِّ الرحیم کو صرف اور صرف ستر مرتبہ پڑھنا ہے لیکن کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی کو لے لینا ہے اس کی اوپر آپ لوگوں نے ستر مرتبہ سلام قولم مِن ربِّ الرحیم کو پڑھ لینا ہے پھونک مار دینے ہیں اس کے بعد اس گلاس کے تین حصے بنا لینے ہیں ایک حصہ آپ نے پرندوں کے آگے ڈال دینا ہے ایک طرح سے وہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا دوسرے حصے کو آپ نے گھر کے کونوں کے اندر مطلب گھر کے چار کونوں کے اندر آپ نے اس پانی کو رکھ دینا ہے یا پھر اس پانی کو وہاں پہ گرا دینا ہے جو تیسر حصہ ہوگا وہ آپ نے اپنے کھانوں کے اندر ڈال دینا ہے اس سے کیا ہوگا آپ کے جو رسکی تنگی ہے مفلسی ہے فاقہ ہے غربت ہے وہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں وہ بلائیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اگر آپ کا کاروبار ترقی نہیں کر رہا یقین جانے یہ عمل بہت ہی نایاب عمل ہے معزز سمیر اکرام اب آپ لوگوں نے اول آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد درمیان میں یہ اولا عمل کر دینا ہے میں امید کے ساتھ کرتا ہوں میں امید سے کہتا ہوں آپ کو ویڈیو بہت زیادہ سان آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ہمیں سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ مزید جو اسلامی ویڈیوز ہیں سب سے پہلے آپ تک بہت آنی سے پہنچتی رہیں اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ